رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں گا تمہاں میں بہت خیریت سنگے ڈاکٹر سویل جنجوگا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اومیوٹیس میں خوش حامدید کہتا ہوں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایسے ہے کہ تقریباً ہر گھر میں ایسے دو تین چار بچے اور بعد دفعہ بڑے خواتین بوڑے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ کسی کو بھی چھوڑتی نہیں اور مائیں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں آج میں جو بیماری ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جوہیں سر میں جوہیں پانچ جانا لائز یہ بڑی پریشانی کی بات ہے اور کوئی گھر بچہ ہوگا نہیں ہے سکول میں جب بچے پڑھتے ہیں تو آپس میں ملنے کی وجہ سے اگر ایک دو کو ہیں اور پوری دنیا میں یہ تقریباً یہ پالا پڑھتا ہے بچوں کا تو اس کے لئے امیوپیتک میں بڑی زبردست میں آپ کو دوائیں بتانے جا رہا ہوں انشاءالگا دو تین دن میں آپ کو اس کا ریزیٹ ملے گا اور چند دنوں میں بلکل جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے لئے جو میں دوائی بیان کرنے جا رہا ہوں ہے سٹیفی سائیگیریہ کیو سٹیفی سائیگیریہ کیو وہ آپ نے لینی ہے ایک چمچ سٹیفی سائیگیریہ کیو کی اور نو چمچ آپ نے اچھا ساتھ سترا کوئی پانی لے لینا ہے تو یہ نو دس کی مقدار ملا کے آپ نے جو بچہ بچی جس کے سر میں جوئے ہیں اس کو جیسے تیل لگاتے ہیں اچھی طرح اس کو لگا کے گیلہ کر کے اوپر ایک گھنٹہ کھام کھام کوئی کپڑا یا تولیہ وہ آپ نے لپیڑ دینا ہے صبح کرنا ہے اور شام کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سر دو دینا ہے یا کنگی پھیرنی لگانی ہے جب کنگی تو انشاءاللہ اس کی تمام جوئے یا ان کی جو چھوٹی بڑی قسمیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے انڈے ختم ہو جائیں گے یہ تو لگانی کی بات ہے ساتھ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کیونکہ ساتھ میں خارج بغیر ہوتی ہے تو سلفر تھرٹی پوٹنسی میں پانچ کترے آپ نے صرف صبح نیار میں اس کو پلانے ہیں اور ساتھ میں یہی سٹیفی سا ایک ایریا تھرٹی پوٹنسی میں پانچ کترے صبح دن کو اور رات کو اس کو دینے ہیں اور ہفتہ دس دن پندرہ دن جب تاکہ ان کا بالکل مکمل وجود ختم نہیں ہو جاتا اس کو یہ پلانی ہے اور حفظ ماں تقدم کے طور پر تاکہ اندہ جویں نہ پڑیں تو وہی لوشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک چمچ سٹیفی سائی گیرہ کیو کا اور نو چمچ ساف سترہ پانی اس کو ملا کے وہ آپ نے رکھ لینا ہے تو دو چار دنوں کے بعد رات کو اس کو بچوں کو لگا دیں اور صبح وہ نال لیں جائے کنگی کر لیں اس کو انشاءاللہ یہ جو ہوں کوئی مسئیبوں سے آپ کو جان شوٹ جائے گی اور مختلف ٹوٹکوں بغیرہ جو کرنے وہ بھی نہیں کیونکہ اندر کھانے کی وجہ سے وہ خون پوری ذرا چوس نہیں سکتی اور وہ خون جو چوس کے بڑی ہوتی ہیں پھیلتی ہیں وہی خون ان کے لیے زیر ثابت ہوتا ہے تو یہ کریں انشاءاللہ آپ کو زبردست اس کا ریزرڈ مل جائے گا دوائیں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دی جائیں گے تو اگلے پرگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ